دیش بھر میں سی سی ڈی سے فیمس کیفے کافی ڈے کے مالک ویجی صدھارت کل سے لاپتہ ہیں صدھارت کے لاپتہ ہونے کے خبر ان کے ڈرائیور نے دی تھی جس کے بعد سے ان کی تلاش کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویجی صدھارت بیجنس ٹرپ پر چک منگلور گئے تھے وہاں سے انہیں گیرل جانا تھا لیکن انہوں نے منگلوروں کے پاس جیپینا موغارو میں این ایچ پر کار روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتھر کا ٹہلنے لگے ڈرائیور نے بتایا کہ جس وقت صدھارت کار سے اترے اس وقت وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اس کے بعد ڈرائیور نے بتایا کہ قریب آدھے خنٹے تک انتظار کرنے کے بعد وہ نہیں لوٹے تو پھر اس نے پولیس کو جانکاری دی صدھارت کی خوج میں کرناٹک پولیس نے نیترافتی ندی میں کئی بار بوٹ اور گوتا خوروں کو اتارا آپ کو بتاتے ہیں کہ ویجی صدھارت ہیں کون پور ویدیش منتری ایس ایم کرشنا کے تامات ہیں کیفے کافی ڈے کے فاؤنڈر ہیں سالانہ قریب 28,000 ٹن کافی باہر بھیجتے ہیں 2000 ٹن کافی ستھانی بازاروں میں بھیجتے ہیں 1992 میں کافی بھیجنے کے لیے امالگا میٹھےڈ بین کمپنی بنائی تھی کمپنی کا سالانہ ٹن اوور 25 ارب سے زیادہ ہے ABC گرین کافی نریات کرنے والی بھارت کی سب سے بڑی کمپنی سیدھارت نے 1996 میں CCD کی ستھاپنا کی تھی آج CCD دیش کی سب سے بڑی کافی چین ہے دیش کے قریب 209 شہروں میں CCD کی شاپس ہیں اتنے بڑے سامراجوے کے باوجود سیدھارت کی کمپنی پر کرس تھا ان کی تعلاش کے بیچ سوشل میڈیا پر ایک چٹھی وائرل ہو رہی ہے جس میں وی جی سیدھارت نے کچھ سے بوچھ اور حالات سے ہارنے کی بات لکھی ہے انہوں نے چٹھی میں لکھا کہ 37 سالوں تک کڑی مہنس سے کام کرنے کے دوران کمپنی میں 30 ہزار نوکنیاں پیدا ہوئیں لیکن اپنی سبھی کوششوں کے باوجود منافع کا بجنس کھڑا نہیں کر سکا انہوں نے آگے لکھا کہ اس کمپنی کو میں نے اپنا سب کچھ دیا میں ان لوگوں کو نراش کرنے کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ میں بھروسہ جتایا میں بہت لمبے وقت سے لڑ رہا تھا لیکن میں نے اب ہار مان لی ہے میں ایک پرائیویٹ ایکویٹی پارٹنر کے شیر واپس خریدنے کے دباو کو اور نہیں جھیل پا رہا ہوں چھ مہینے پہلے میں نے ایک دوست سے ادھار لے کر یہ سعودہ کیا تھا کئی دوسرے گرز داتاؤں کے دباو کے بیچ آلات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں اس شٹی کے سامنے آنے کے بعد پولیس خودکشی کے انگل کو لے کر بھی پردال کر رہی ہے سنوار شام سے بی جی سدھارت کا فون بھی پند آ رہا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کانٹیکٹ کیا ہے ہائی پروفائل ماملہ ہونے کی بجے سے سرکار سے لے کر پشیاسن تک کے لوگ کھوجنے میں جھٹے ہوئے ہیں آر نائن ٹی وی کے لیے اننو سنگھ کی ریپورٹ